انتہائی قابل اعترام ناظرین اسلام علیکم اس کا مطلب یہ ہے کہ بلاک تری مکمل ہوتے ہی پاکستان بلاک فور پر کام شروع کر دے گا جو کہ بلاک تری تیارے سے بھی بہتر اور ایڈوانس ہوگا دوستو دنیا کے بڑے بڑے ممالکی پاکستان کس جنگی تیارے پر نظریں جمی ہوئی ہیں کیونکہ یہ دوسرے تیاروں کی نسبت سستہ ہے اور صلاحیت میں بھی یہ فور جنریشن تیاروں سے زیادہ باصلائیت ہے دوستو امریکہ کے ایف سکسٹین اور فرانس کے رافیل تیاروں کے مقابلے میں اس سے زیادہ خطر سمجھا جاتا ہے دوستو اس تیارے کی انہی خصوصیات کو دیکھ کر مختلف ممالک اسے خرینے میں دلچسپی لے رہے ہیں دوستو حالی میں ناجریہ کو دیئے جانے والے جی ایف سیونٹین کی تیاری پاکستان نے مکمل کر لی ہے جو بہت جل ناجریہ کی ایرفوس کے حوالے یہ لڑاک کا تیارے کر دی جائیں گے ناظرین اس کے علاوہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ملیشیا بھی پاکستان سے جی ایف سیونٹین خرینے کے لیے لائن میں لگ گیا ہے دوستو ملیشیا کے سابق وزیراعظم مہتیر محمد جب پاکستان آئے تھے تو ان کو یہی تیارہ دکھایا گیا تھا اور انہوں نے اس تیارے کو کھرینے میں بھی دلچسپی کا اظہار کیا تھا اور اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ملیشیا کی فضائیہ پاکستان سے یہ تیارہ کھرینے جا رہی ہیں دوستو ملیشیا کی حکومت نے سال دوہزار سترہ میں دو عرب ڈالر کا دفاعی بجٹ فائٹر جیٹ کھرینے کے لیے مقتص کیا تھا اور بعد میں اس بجٹ کو ہولڈ پر رکھ دیا گیا تھ اور ابھی تک ملیشیا نے یہ تیارے نہیں کھرینے ہیں دوستو ملیشیا اس وقت روس کے ایس یو تھرٹی اور برطانیہ کے حق تیارے استعمال کر رہا ہے لیکن ملیشیا اب نئے جدید تیارے کھرینے چاہتا ہے جن میں سب سے اوپر جی ایف سیونٹین کا نام آتا ہے ناظرین محترم اس کے علاوہ عزربائی جان بھی پاکستان سے یہ تیارے کھرینے میں دلچسپی دکھا رہا ہے اور حالیہ دینوں میں ارجنٹائی نے بھی یہ تیارے کھرینے کا حتمی فیصلہ کر لیا دوستو جی ایف سیونٹین کی مقبولیت ہاں مارے پڑوسی ملک بہارت کو حضم نہیں ہو رہی جس کی بدولت وہ نیت نیت پر اپوگنڈے اس تیارے کے اخلاف کر رہا ہے دوستو ویڈیو پر سان آنے کی صورت میں سوڑکو لائی کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں پاک خوش زندہ بات پاک عالمی پائندہ بات اور اپنے گمنام ہیروز کے نام نارا ضرور کمنٹ کیجئے گا ناظرین اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے اللہ نکیبان